بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ ہم نے کہا تھا جی کہ ہمارے پاس ہارڈنیس کی دو اقسام ہیں ایک تیمپریری ہارڈنیس ہو سکتی ہے اور دوسری جو ہے وہ پرمننٹ ہارڈنیس ہو سکتی ہے اب پرمننٹ ہارڈنیس ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ کیلشیم اور میگنیشیم کے سلفیٹ یا کیلشیم اور میگنیشیم کے کلورائیڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتی سو ان وجوہات کے بنا پر کیلشیم اور میگنیشیم جو آئینز ہیں یہ پانی میں ڈیزولف ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا سوفٹ وٹر جو ہے وہ ہارٹ وٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے سو آج کے لیکسر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پرمننٹ ہارڈنس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے یہاں پر بھی پرمننٹ ہارڈنس کو دور کرنے کے ہم دو میتھرڈ پر بات کریں گے جس میں ہمارے پاس پہلا میتھرڈ ہے جی بائی یوزنگ واشنگ سوڈا اور دوسرا میتھرڈ ہے جی سوڈیم زیولائٹ کے ذریعے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی واشنگ سوڈا کے اوپر کے واشنگ سوڈا کے ذریعے جو ہے وہ ہم کس طرح سے پرمننٹ ہارڈنس کو دور کر سکتے ہیں واشنگ سوڈا اس کا اگر ہم فارمولا دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے سوڈیم کاربونٹ یعنی ن ای ٹو سی او تھری یہ ہمارے پاس ہے جی واشنگ سوڈا اگر ہم اپنے پانی میں واشنگ سوڈا ڈال دیں گے یہ بھی کیلکولیٹڈ اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تو ہم اپنے ہارڈ ویٹر کو سوفٹ ویٹر میں کنوائٹ کر سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ جو پرمننٹ ہارڈنس دور ہوتی ہے جی وہ جسٹ کیمیکلز کے استعمال سے دور کی جا سکتے ہیں اگر ہم فیزیکل میتھڈ کے ذریعے دیکھیں جیسے کہ اگر ہم یہ کہوں جی کہ اگر ہم پانی کو ہیٹ کر دیں گے تو پرمننٹ ہارڈنس کو ہم دور کر سکتے ہیں سو ایسا پوسیبل نہیں ہے جو پرمننٹ ہارڈنس ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں جسٹ کیمیکل جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گے اب اس میں ریکشن ہمارے پاس کیا ہوگا اس میں سوڈیم کاربونیٹ جو ہے یعنی این ایٹو سی او تھری جب یہ ریکشن کرے گا جی کیلشیم سلفیٹ کے ساتھ سی اے ایس او فور تو اب ہوگا کیا یہاں پر اگر میں ان شارٹ یا ان سیمپل بات کروں تو ہوگا یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ آئینز ہیں وہ ایکسینج ہو جاتے ہیں کاربونیٹ جو ہے وہ سلفیٹ کی جگہ لے لے گا اور سلفیٹ جو ہے وہ کاربونیٹ کی جگہ جو ہے وہ لے لے گا یعنی آپس میں جو ہے یعنی سوڈیم سلفیٹ بن جائے گا اور کیلشیم کاربونیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بن جائے گا یہاں پر اب ہمارے پاس بنیں گا کیا جیسے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ایرو کے ساتھ شو کیا ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا سوڈیوم سلفیٹ اور پلس ہمارے پاس کیا بن جائے گا کیلشیم کاربونیٹ سو کیلشیم کاربونیٹ جو ہے وہ انسولیبل ہوگا سو ہم باس آنی جو ہے وہ اس کو یہاں سے ریموو کروا سکتے ہیں سو دوسرا ہمارے پاس ہے جی اسی طرح سے ہم مگنیشیم سلفیٹ کے ساتھ بھی سوڈیوم کاربونیٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو یہاں سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں یعنی اگر ہمارے پاس یہاں پر رہے مگنیشیم سلفیٹ تو اگین جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ اسی طرح کا اریکشن ہوگا کہ یہ والے جو ہے وہ یہاں سے ریموو ہو جائیں گے یعنی ہمارے پاس یہاں سے ہمیں حاصل ہوگا سوڈیوم سلفیٹ این ایٹو ایس او فور اور ساتھ میں ہمیں یہاں سے جو ہے وہ مگنیشیم کاربونیٹ جو ہے وہ ملے گا یعنی ایم جی سی او تھری اب یہ دونوں کے دونوں جو ہم یہاں سے حاصل کریں گے یہ انسولیبل ہوں گے سو ہم اس کو فلٹر کر کے جو ہے وہ یہاں سے نکال دیکھتے ہیں اب یہاں پر میں ایک دیریکشن جو ہے وہ ایسا بھی لکھنوں جس میں ہم کلورائڈ کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ کلورائڈ کو بھی ہم نہیں جو ہے وہ یہاں سے ریموو کروانا ہے لائک ہمارے پاس ہو جی سوڈیوم کاربونیٹ این ایٹو سی او تھری اور اب اگر ہوں جی کیلشیم اور مگنیشیم کے کلورائڈ لائک میں کیلشیم کلورائڈ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں جی سی اے سی ایل تو اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا جی اگین ہمارے پاس یہاں سے جو فارمیشن ہوگی اب یہاں پر سوڈیوم کلورائڈ بنے گا بیلنس کرنے کے لیے ہم دو کو استعمال کریں گے یہ ہمیں حاصل ہوگا جی سوڈیوم کلورائڈ یہاں این اے سی ایل اور پلیس ہمیں یہاں سے حاصل ہوگا کیلشیم کاربونیٹ سو اگین انڈیزول فارم میں جو ہے وہ ہمیں یہاں سے اصل ہوگا سو ہم اس کو یہاں سے ریموو گروہ لیں گے یعنی اس کو فلٹر کر کے یہاں سے ریموو گروہ جائے گا اس طرح سے ہمارا ہارڈ ویٹر جو ہے وہ سوفٹ ویٹر میں کنورٹ ہو جائے گا یہ تھا جی ہمارے پاس پہلا میتھرڈ اب آتے ہیں جی دوسرے میتھرڈ کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے سوڈیوم زیو لائٹ کے ذریعے اس پیج کو ہم اوپر کی طرف موو کر لیتے ہیں سو سوڈیوم زیو لائٹ کا مектор جو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ سوڈیوم زیو لائٹ کے ذریعہ جو ہے وہ ہم کس طرح سے پانی کو جو ہے وہ ریموف گروہ سکتے ہیں یہ بھی آئین ایک میٹھڈ ہمارے پاس ہے اب سوڈیوم زیو لائٹ جو ہے یہ قدرتی ریزن سے اب یہ ہمارے پاس کسی اس کا قدرتی ریزن ہے یہ ہمارے پاس ہے 23 سوڈیم ایلومینیم سیلیکٹ سوڈیم ایلومینیم سیلیکٹ ایس آئیو تری کی ٹوائس یہ ہمارے پاس اس چیز کا نیچرل لیزن جو ہے وہ موجود ہے اب اس ریشن میں سے جب ہم پانی کو گزاریں گے تو پانی کے گزرنے سے جو سوڈیم کے آئینز ہوں گے وہ یہاں سے نکل جائیں گے اور اس کے جگہ جو سٹک ہو جائیں گے وہ کیلشیم یا میکنیشیم کیا آئینز ہے وہ اس کے جگہ پر سٹک ہو جائیں گے لائک اس کو پہلے ہم ایک آہ کیمیکل کرشن کے ذریعے شو کر لیتے ہیں لائک ہمارے پاس ہے جی سوڈیم زیولائٹ ہم جی استعمال کر رہے ہیں جی وہ ہے جی سوڈیم زیولائٹ اور پلس ہم نے اب اس میں سے گزارنا کہا ہے جی لائک ہم کیلشیم سلفیڈ جو ہے یعنی ہماری مپیوڈیس میں موجود ہے وہ کیلشیم سلفیڈ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے سو گین اسی طرح کہ یہاں پر پروسس ہوگا جی کہ یہاں سے سوڈیم جو ہے وہ کیلشیم کو ریپلیس کر لے گا یا کیلشیم جو ہے وہ سوڈیم کو ریپلیس کر دے گا سو اب یہاں پر ہمارے پاس فارمیشن کیا ہو جائے گی یہ ہمارے پاس بن جائے گا جی کیلشیم سیولائٹ اور ساتھ میں ہمارے پاس یہاں سے ہمیں حاصل ہوگا جی سوڈیم سلفیٹ یہاں سے ہمیں حاصل ہوگا سوڈیم سلفیٹ این اے ٹو اور ایس او فو یہ ہمیں جو ہے وہ یہاں سے حاصل جو ہے وہ ہوگا اب اس کو ڈائیگرام کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوا ہمارے پاس پروسیس کیا ہوا ہے اگر اب اس والے ڈائیگرام کے اوپر جو ہے وہ گوھر کریں تو یہ دیکھیں جی کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ کیلشیمائن ہے جی یہ والے جو کہ ہمارے پاس ہارڈ وارٹر کے اندر موجود ہیں جب ہم اس یہ والے جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے جی جو کہ ہم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اب کیلشیمائن جو ہے وہ باہر سے آ رہے ہیں اب کیلشیمائن یہاں پر سٹک ہو گیا اور اس کی جگہ پر سوڈیمائن جو ہے وہ یہاں سے نکل گیا اس طرح یہاں سے سارے کے سارے سوڈیم آئین جو ہیں وہ نکل جائیں گے لائک سوڈیم سلفیٹ کی فارم میں یہ ہمارے پانی کے ساتھ چلے جائیں گے اور کیلشیم آئین جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہاں پر سٹک ہو جائے گا سو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر سٹک ہو گئے اب جب یہ سٹک ہو گئے مطلب ہے جی کہ ہمارے پانی سے جو کیلشیم آئین ہے جی وہ یہاں سے نکل چکے ہیں اور وہ ہمارے ریزنز میں آ کر جمع ہو چکے ہیں جب ہمارا ریزن جو ہے وہ مکمل طور پر استعمال ہو چکا ہے سو ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ سوڈیم زیولائٹ میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس ریورسیبل جو ہے وہ ریزنز ہے اب ہم کریں گے کیا اس کو اگر میں ریورسیبل کرنے کے لیے ہم اس میں برائن سلوشن جو ہے وہ گزاریں گے یعنی اس حوالے میں اب ہم کیا کریں گے جی اب اس حوالے میں سے برائن سلوشن جو ہے وہ گزاریں گے برائن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی برائن ہمارے پاس ہوتا ہے جی سوڈیم کلورائیڈ کا کنسنٹریٹڈ سلوشن سوڈیم کلورائیڈ کا کنسنٹریٹڈ سلوشن جو ہے وہ ہم اس میں سے گزاریں گے وہ اس پیج کو تھوڑا ہم اوپر کی طرف لے جاتے ہیں جب یہاں سے سوڈیم کلورائیڈ کے ہم کنسنٹریٹڈ سلوشن کو جو ہے وہ یہاں سے گزاریں گے تو یہ والا جو اور ریزن سے یہ دوبارہ جو ہے وہ قابل استعمال جو ہے وہ ہو جائے گا یعنی اب ریکشن کا کیا ہوگا جی اب ہمارے پاس ہے کیلشیم زیولائٹ اب ہم کس میں سے گزاریں گے جی اب ہم یہاں پر استعمال کریں گے سوڈیم کلورائٹ یعنی سوڈیم کلورائٹ یعنی برائن کا سلوشن جو ہے وہ گزاریں گے جب برائن کا سلوشن جو ہے وہ یہاں سے گزاریں گے تو یہاں سے ہمیں جو ہے وہ اگین ملے گا جی سوڈیم زیولائٹ اور پلس ہمیں سو اس طرح سے ہمارا ریسن جو ہے وہ دوبارہ قابل استعمال جو ہے وہ ہو جائے گا سو یہ ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں جی جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ہارڈنس کو جو ہے وہ باس آنی جو ہے وہ ریموف کر سکتے ہیں سنیکس ہم ہارڈ ورٹر کے جو ہے وہ نقصانات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہارڈ ورٹر کے جو ہے وہ ڈیس اڈوانٹیجز ہمارے پاس کیا ہے ہارڈ ورٹر کے ڈیس اڈوانٹیجز ہمارے پاس کیا ہے تو جیسے کہ پہلے ہی پوائنٹ کے اندر لکھا گیا ہے ہارڈ ورٹر کنزیوم لارج اماؤنٹ آف سو جو ہارڈ ورٹر ہے اس کے ذریعے سابن کی زیادہ مقدار جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ان واشنگ پرپس کیونکہ ہارڈ ورٹر کے اندر سابن جو ہے وہ جھاگ نہیں بناتا تو اس وجہ سے اس کی زیادہ یعنی وہ صفائی جو ہے وہ بہتر طریقے سے کپروں کی جو ہے وہ نہیں کر پائے گا جس کی وجہ سے سابن کا جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوگا سیکنڈ پوائنٹ کے اندر لکھا گیا ہے جی کہ ڈرنکنگ ہارڈ ورٹر کاز سٹومک پرابلم جو ڈرنکنگ ہارڈ ورٹر ہے جی یہ میدے کی بیماریاں جو ہے وہ پیدا گردہ ہے یعنی یہ ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اسی طرح تھرڈ پوائنٹ میں لکھا گیا ہے جی ہارڈ ورٹر انفیٹ فار دا یوز آف سٹیم انجن سٹیم انجنوں میں استعمال کے قابل نہیں ہے وائلرز بھی استعمال کے قابل نہیں ہے یا اسی طرح سے جو ہے وہ ٹربائنز کے اندر جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ جب اس میں جو انسولیبل کیلشیم اور مگنیشیم کے سالٹ ہوں گے جی یہ اس کے اندر والی سائٹ پر جو ہے وہ جم جائیں گے انڈ اپوزیٹ ان سائٹ سکیلز ان کو سکیلز کہا جاتا ہے اور سکیلز جو ہیں دی آر دا بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اور سکیلز جو ہیں دی آر دا بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ یہ ہیٹ کے جو ہے وہ بیڈ کنڈکٹر ہے یعنی ہیٹ کو جو ہے وہ نہیں گزرنے دیں گے اور اس کے ذریعے زیادہ جو فیول ہے وہ استعمال ہوگا انسولیبل کیلشیم اور مگنیشیم سلفیٹ ناٹ آن لی ریڈیوس دا ایفیشنسی یہ صرف نا انجن کی ایفیشنسی کو کم کرتے ہیں بٹ آل سو کاز دا بوائلر ٹرو برس بلکہ یہ بوائلر کے پھٹ جانے کا باعث بھی بن سکتے ہیں یا بنتے ہیں سو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے پچھلے ہی لیکچر کو آگے کیا ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا جی کہ ہارڈنیس کو ہم کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں سو لاس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم نے تیمپریری ہارڈنیس کو ریموو کرنے کے بارے میں دیکھا اور آج کی لیکچر میں ہم نے پرمننٹ ہارڈنیس کو دور کرنے کے بارے میں پڑھا اور اس کے علاوہ ہم نے ہارڈ وارٹر کے نقصانات کو بھی دیکھا کہ ہارڈ وارٹر کے ذریعے کیا نقصانات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں سو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے اجازت دیں اللہ حافظ